بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم نے جرنل فلسفیز سارے مکمل پڑھ لیا ہے ہم اب کیا کریں گے کہ جتنی بھی جرنل فلسفیز ہیں ان کو ون بائی ون ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آئیڈیالزم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آئیڈیالزم بائی پلوٹو اور اس کے بعد اس کے میں سب سے پہلے تو ایکسپورننٹس پڑھتا جاؤں گا ساری جو فلسفیز ہیں ایکسپورننٹس جو ہیں وہ بتاتا جاؤں گا تو آئیڈیالزم جو ہے یہ پلوٹو نے دی ہے نیچرالزم روسو نے دی ہے پرگمٹیزم جو ہے وہ چارلس ایس پیرس نے دی ہے اور اس کے بعد ریالزم جو ہے وہ اریسٹوٹل نے دی ہے اور اس کے بعد ایکزیسٹینشلزم جو ہے وہ سورن کرک گارڈ نے دی ہے اس کے بعد ان کے مزید جو ایکسپونینٹ ہے ان کی طرف میں نہیں جاتا صرف ایک ایک بندہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں اس کے بعد آگے اگر میں یہ بات کروں کہ ان کے جو ایمز آف ایجوکیشن ہیں ان فیلاسفیز کے ان پہ آج ہم ساتھ بات کر لیتے ہیں ایکسپونینٹ کے بعد تو اگر آئیڈیالیزم میں ہم دیکھیں تو ان کا ایم آف ایجوکیشن ہے کہ سیلف ریالائزیشن سپیرچویل ڈیولپمنٹ ریالائزیشن آف ٹروت کنزرویشن آف ایم بار نیچر انٹو سپیرچویل نیچر اس کے بعد پریپریشن آف ہولی لائف ڈیولپمنٹ آف انٹیلیجنس اینٹ ریشنیلٹی یہ ایمز آف ایجوکیشن تھے آئیڈیالیزم کے جو کہ پلاتو کی فلاسفی ہے اس کے بعد ہم ایمز آف ایجوکیشن جو ہیں وہ نیچرالیزم کے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ to perfect the human machines to attain present and future happiness preparation for the struggle of existence improvement of racial gains اور اس کے بعد نیچرال ڈیولپمنٹ اٹرنومس ڈیولپمنٹ یہ ایم آف ایجوکیشن تھے نیچرالیزم کے اس کے بعد ایمز آف ایجوکیشن پریگمٹیزم کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایم آف ایجوکیشن یہ تھے ایمز آف ایجوکیشن پریگمٹیزم کے اور اگر ہم ریالیزم میں بات کریں کہ ان کے ایمز آف ایجوکیشن کیا ہیں تو یہ آئے گا کہ preparing the child for the real life ریالیزم والے بچے کو ریال لائف کے لیے پریپیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور for development of the physical mental power of the child ان کا ایک ریالیزم کا یہ بھی ایم آف ایجوکیشن ہے پھر آگے developing and training of science اس کے بعد آگے ہے کہ curing the child and social environment importing vocational ایجوکیشن تو یہ ان کے ایمز آف ایجوکیشن تھے سارے فلاسفیز کے اس کے بعد ہم آگے existentialism کی ایم آف ایجوکیشن کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ جو individuals ہیں man کی جو existence ہے اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے آدمی چونکہ سب سے عام ہے تو existence of the man وہ سب سے عام ہے آدمی جو ہے اس وہ مجود ہو باقی کچھ کوئی چیز مجود ہو یا نہ ہو تو آج ہم نے تمام جنرل فلاسفیز کے aims of education پڑے انشاءاللہ ہم اس کے بعد اگلے لیسن کے اندر ساری جنرل فلاسفیز کے method of teaching پڑیں گے کہ یہ کون کون سے method of teaching کو سامنے لے کے آتے ہیں thank you so much السلام علیکم ورحمت اللہ وبر